موجود ہیں بیلان صاحب اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام اور آپ کو تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی اسلام دیکھیں بہت شکریہ فیاز بھائی فیاز بھائی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہمارے جو چیف آف دا آمی سٹاف ہیں انہوں نے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں ملک کی معاشی ترقی کی رہ میں جو حائل مشکلات ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کا کہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی سیکنڈ یا تھرڈ میٹنگ ہے اور آپ دیکھئے ڈالر نے بھی تقریباً پچیس چھبیس روپے کا گھاٹا ہوا ہے ڈالر میں اور روپے کی اڑان تھوڑی سی مستحکم ہوئی ہے تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں اچھا آسن منیر صاحب جب سے انہوں نے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور جب سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ریپلیس کر کے ظاہرہ مجبوری تھی ان کی ان کی کوشش انہوں نے پہلے یہ رومرز جلائی ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور ہمارے جو بھی مختلف حد کے اس میں شامل تھے کہ اسی اسی اسیمبلی کو ایکسٹرینڈ طول دیا جائے مولانا فضرمان صاحب کی بھی شدید خواہش تھی کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ اسیمبلی نہیں ہوگی تو ہماری وہ جو ہمارا ایک تھا شان و شوقت وہ ساری زیرو ہو جائے گی اور وہ اب ہو چکی ہے اب کہاں ہیں مولانا فضرمان صاحب نظر نہیں آتے آنا کہ ابھی تک بھی ان کے گورنر کم از کم ان کے سمدھی ہیں کے پی کے میں اور وہاں کے بی کے جو بھی کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں حاظم خان صاحب چیف منسٹر ہیں حاظم خان صاحب ان کے ساتھ کیابنٹ بھی آیا ہے اس میں بھی جے یو آئی کے بندے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کا کام بنا ہوا ہے شابر کے میر بھی ان کے اپنے ہیں سارا کچھ ہے اس کے باوجود وہ بات نہیں ہے کہ جو فیڈرل میں ان کے پاس منسٹریز تھیں وہ جو طول دینا چاہتے تھے اس کو تو وہ دے نہیں سکے پھر انوار اللہ کاکر صاحب آگے انوار اللہ کاکر صاحب بظاہر ایک ڈمی وزریعظم ہے مین ڈرائونگ سیٹ پہ تو آسم مولیر صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ کھل کھلا کے اپنے پر پرزر دکھا رہے ہیں انہوں نے جس طرح انہوں نے انونسمنٹ کیا ہے جس طرح انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں ہیں جس طرح انہوں نے نو مرسی نو مرسی کا پہلے دن سے ایک ورد کرنا شروع کیا ہے اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید یہ صرف نو مہین اور اس تک کی بات ہے لیکن اب بات ہی آگے بڑھا رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم چھے مہینے میں یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں گے ابھی تک ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ چار مہینے اس سال کے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری فروری کہ فروری کے انہوں نے تک ہم یہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے چیزیں سٹیم لائن کر کے ایک ایک ڈریکشن دے کہ نئے آنے والی گورنمنٹ کو ہمچہ سائیڈ پہ ہو جائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کون جیتا ہے تیرے ظلف کے سار ہونے تک دیکھتے ہیں کہ یہ فروری تک کیا کیا مانا زمانہ رنگ بدلے گا کیونکہ ابھی تو پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے سندھ میں اور انہوں نے ایک اچھا سمیداری کا مظاہرہ یہ کیا ہے کہ خبریں باہر نہیں آنے دیں پکڑ دکڑ کر رہے ہیں خبریں نہیں دے رہے ہیں میرے خیال میں یہ جو کام ابھی انہوں نے شروع کیا ہے یہ پہلے ہونا چاہیے تھا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو پکڑتے ہیں سات دس اخواروں میں خبر لگواتے ہیں کہ ہم نے بہت جو ہے گیرہ تنگ کر دیا ہے ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہے کمال کر دیا ہے میرے خیال میں خبریں میں انہوں نے زور کم ہونا چاہیے کمال کیلئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں لوگوں کو آلٹی میٹلی پتا چلی جائے گا کہ کون کون سے سندھ کے منسٹر پکڑے گئے ہیں کون کون سے پیپرز پارٹی کے لیڈران پکڑے گئے ہیں کس کی بیسمنٹ سے کتنے عرب روپیہ نکلا ہے اور کس کی بیسمنٹ سے کتنے عرب فارنگ کرنسی نکلی ہے کرونوں فارنگ کرنسی کی نکلی ہے تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی چھپیں گی نہیں بے شک آپ پبلک ریاکشن سے ڈر کے آپ نہیں پبلک خبریں سپاہنا چاہتے ہیں کہ پبلک ریاکٹ کرے گی سندھ میں دار ہے ان کی ایک پیپرز پارٹی کی ایک مانتا ہے ایک پاپولارٹی ہے کسی اب تک تو شاید آپ اس وجہ سے یہ خبریں نہیں چپاہ رہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی خبروں کی ضرورت نہیں ہے صرف کام کرتے جاؤ کسی حوالے سے بھی آپ کر رہے ہیں سٹریٹیجی ٹھیک ہے آم آدمی تو یہی کہتا ہے کہ ہاں پکڑا جائے جو بھی کرپٹ آدمی ہے چاہے پیپرز پارٹی کا ہے پی ٹی آئی کا ہے یا نون لیک کا ہے یا جو یو آئی کا ہے یا ان کے علاوہ بھی اگر پانچویں چھٹی ساتویں کسی جماعت نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے چاہے وہ بزنس مین ہیں یا کوئی بیروکریٹ ہیں سب کے خلاف کروائی ہونی چاہیے لیکن یہ کروائی سب کے خلاف ہو کسی ایک کو آپ سنگل آؤٹ کریں گے تو وہ پھر آپ پولٹیسائز ہو جائیں گے اور جب آپ پولٹیسائز ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کام مشکل ہو جائے گا اور پھر میں بھی آپ کو اللہ نہ کرے وہ دن آئے لیکن پھر صورتحال اس طرح ہوگی کہ پھر امار اللہ کاکر صاحب کو سائٹ پر کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو خود اسلام بعد میں عزیز ہم وطنوں کی سپیچ کر کے چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گی بظاہر ابھی تک یہ آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا آپ اقتدار میں نہیں آنا چاہتے آپ مارش اللہ نہیں لگانا چاہتے آپ ایم افزنسی کا روٹ نہیں اپنانا چاہتے آپ وہ چیف ایگزیکٹیو آف پاکستان جو مشرف صاحب بن گئے تھے آپ وہ چیف ایگزیکٹیو آف پاکستان نہیں بننا چاہتے بنے ہوئے آپ ہیں لیکن آپ انہوں سے نہیں کرنا چاہتے بلکل ٹھیک ہے دوسرا کام جو انہوں نے کیا ہے جو چار دن پہلے ملک بہستان جو کرنسی آل پاکستان کرنسی ڈیلرز اسسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ تمام پاکستان بھر میں جتنی کرنسی ڈیلرز کی شاپس ہیں سٹورز ہیں آفیسز ہیں وہاں سفید پوش لوگ جو ہیں وہ آگئے ہیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ آئے ایجنسیز کے بندے ہیں آبیسلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے ہوں گے انہوں نے آئی بی بھی ہوگی آئی ایس آئی بھی ہوگی اور انہوں نے مارکٹ پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج کل شام کو جب پاکستان میں مارکٹ ریٹ جو بینک ریٹ تھا وہ تین سو چھ رپے تھا ایک ڈالر کے عوض اور مارکٹ میں ان سفید پوش لوگوں کے آنے کی وجہ سے وہ تین سو تیس سے نیچے تین سو بارہ پہ آ گیا ہے اب جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق ہم نے ون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ آپ بینک ریٹ سے پلس مائنس مارکٹ کا ریٹ ہو سکتا ہے ڈالر کا اس سے زیادہ پلس مائنس آئی ایم ایف نے کہا ہے ہمارے لئے ایکسپٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس طرح پھر آپ کی وہ ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں پھر سمگل ہوتا ہے اور پھر آپ کے سارا چیزیں ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں آپ جو کلکلیٹ اپنی چیزیں کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا پرائیویٹ مارکٹ پر کنٹرول نہیں ہے تو اس لئے ون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ پلس مائنس ہو سکتا ہے ریٹ اس سے زیادہ نہیں اس کا مطلب ہے چار ڈالر چار رپے تقریباً فی ڈالر ڈیفرنس ہو سکتا ہے بینک ریٹ میں اور مارکٹ کے ریٹ میں وہ تین سو چھے کے ورسز تین سو دس ہونا چاہیے اگر تین سو بارہ تک یہ لے آئے ہیں تو سٹل اٹس ای بگ اچیومنٹ اور وہ جو سفید پوشٹ چاہے وہ آئی ایس آئی کے ہیں ایم آئی کے ہیں آئی بی کے ہیں جو بھی ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن کیا یہ سلسلہ کب تک چلے گا کب تک آپ سفید پوشٹ جو ہے کرنسی کی مارکٹ میں بٹھائیں گے کب تک آپ جو ہے پلیں سڑکیں اور باقی کام ان سے کروائیں گے کب تک آپ جو ہے اگری کلچر میں اپنے بندوں کو لگائیں گے ٹھیک ہے آپ چیزیں سٹیم لائن کرنے کے لیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں وقتی طور پر آپ کہیں سے بھی help لیتے ہیں ظاہر سلاب آ جاتا ہے تو آرمی کو بلایا جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے تو آرمی کو بلایا جاتا ہے اور کوئی اس طرح کی ناگہانی آفت آتی ہے تو بلایا جاتا ہے آرمی کو اسے بھی کرنسی کی سمگلنگ جو ہو رہی ہے ہماری اس کو بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک ناگہانی آفت ہے تو ٹھیک ہے انہیں بلانے میں کوئی عرض نہیں آپ نے بلا لیا لیکن اسے کنٹرول کر بھی لیا آپ نے لیکن مسلسل تو یہ سفید پوش کرنسی مارکٹ میں نہیں بیٹھ سکتے مسلسل تو آپ کے جو ہیں سفید پوش بارڈر پہ جا کے سمگلنگ نہیں روک سکتے ہمیں تو سیٹ اپ بنانا پڑے گا اور قانون پر عملداری سخت کرنی پڑے گی لیکن یہ تب ہوگا کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی اور بڑے بڑے ڈیسیئن تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے وقتی طور پر ڈنڈے کے زور پر تو آپ کر سکتے ہیں ایک دن دو دن چار دن دس دن ایک مہینہ لیکن اس سے زیادہ آگے یہ نہیں چلے گا ڈنڈا ڈنڈا جو ہے وہ کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو آپ نے بندے بھیجے ہوئے ہیں وہ بھی کمپرمائز ہو گئے ہیں کیونکہ اٹریکشن بڑی ہوتی ہے پیسے میں اور پھر آپ بعد میں پھر اپنے ادارے کے اندر آپ صفائیاں اور چھانٹیاں کرتے رہیں گے اور کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا کہ جس کرپشن کو مارکٹ میں یہ ختم کرنے ہمارے لوگ گئے تھے واپس پتہ چلا ہے کہ وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ کوئی لانگ ٹرم تو نہیں ہو سکتا شارٹ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے آپ کو پھر واپس الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور لانگ ٹرم کے لیے پھر آپ کو پبلک کے پاس جانا پڑے گا اور اس کے لیے صورت یہ ہوگی کہ آپ کو الیکشن کمیشن کو ایکٹیو کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ جو بھی اقتدار میں ہیں اس وقت ہیں جن کے ہاتھ میں واقعی اقتدار ہے جن کو ہم مقتدر حل کے کہتے ہیں ان کے نیت صاف ہونی چاہیے نیت کا دار و مدار وہ آپ کے عمال پہ ہے اب عمال کی طرف دیکھیں تو لگ رہا ہے آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن لوگ شک بھی ظاہر کرتے ہیں کہ فلان فلان کام آپ خلط کر رہے ہیں جس طرح آپ نے پی ٹی آئی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے جس طرح آپ عمران خان کے خلاف غیر ضروری طور پر سختیاں کیے جا رہے ہیں کروائے جا رہے ہیں جس طرح آپ نے شاہ مدکریشی کو اندر رکھا ہوا ہے جس طرح آپ پرویز الہی کو پکڑ کے دسویں بار اسے پکڑ کے آپ نے ارسٹ کر کے واپس اندر ڈال دیا ہے تو پھر وان شکوک و شبات پیدا ہوتے ہیں کہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ وہ نہیں ہیں اور یہ بات بھی لوگوں کو پتا ہے کہ آپ جو جو بتاتے ہیں آپ کے وزیر اطلاعات جو ہیں اس وقت انواراللہ کاکڑ صاحب کے مرتضا سلنگی صاحب وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں فوج نہیں طلب کی گئی لیکن گلگت بلتستان سترال سکردو کے وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ فوج تو یہاں پھر رہی ہے کیونکہ وہاں لارڈ ڈالڈر کا سیچوئیشن کا مسئلہ بن چکا تھا اور وہاں آرمی بلائی ہے تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں کنٹرول ہوئی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بلائی وہ کہتے ہیں نہیں بلائی لیکن یہی ہے تو یہ اس طرح کی جو تضادات ہیں آپ کے مختلف معاملات میں یہ تضادات نہیں چلیں گے اب جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں پبلک کے سامنے آئیں پریس کانفرنس کریں بتائیں جس طرح آج آپ نے کور کمانڈرز کو بتا دیا ہے کہ ہم یہ یہ کر رہے ہیں اسی طرح پبلک کو بھی اعتماد ملیں پبلک کو بھی بتائیں آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں آپ کی رسپیکٹ ہے اور یہ رسپیکٹ رہنی چاہیے اس وجہ سے نہیں کہ آپ کا نام سید آسم حافظ آسم منیر ہے اس وجہ سے کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں کل کوئی اور چیف آف آرمی سٹاف تھے آج آپ ہیں آنے والے کل کوئی اور ہوگا اور جو بھی ہوگا اس کی عزت اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح آج آپ کی ہے اور اس کی عزت لوگ اس لئے کرتے تھے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ آرمی ایک واحد ازارہ ہے ایک آخری last resort کے طور پر ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمارا problem solve کر دیتے ہیں اور وہاں کوئی pick and choose نہیں ہوتا اور they are disciplined people اور ایک well managed well organized ایک ایسی organization ہے جس میں کوئی بڑا چھوٹا اس حساب سے نہیں ہے کہ وہ کوئی ملک چودری یا راجہ ہے ہاں آپ کے جو organizational structure ہے اس میں بڑا چھوٹا بالکل ہے اور اس کی due respect بھی ہوتی ہے اور ہم بھی اس کی respect civilian اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے خاکی وردی پہنی ہوئی ہے اور وردی کی respect ہے لیکن اگر آپ اس وردی کے اندر سے اگر آپ کے لوگ اس طرح کے کام کریں گے جس سے pick and choose واضح ہوگا جس سے یہ پتہ چلے گا کہ ایک کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ایک کے سر پہ دست شفقت رکھا جا رہا ہے دوسرے کے سر سے دست شفقت اٹھایا جا رہا ہے تو پھر اترازات ہوں گے اور اترازات آج کل کے دور میں آپ اخبارات میں کوئی خبر نہیں چھپ رہی انہوں سے جو پچھلے دنوں جو آرڈر آیا تھا پیمرا سے ہمارے پروفیسر سلیم دیکھ جو چیئرمن پیمرا ہے انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا اس میں انہوں نے افیشلی بتایا تھا کہ یہ خبر آپ چلا سکتے ہیں اور یہ دن میں بارہ بولٹن ہوتے ہیں نیوز کے اس میں سے چھے میں آپ چلا سکتے ہیں اور چھے میں سے تین میں آپ جو ہے اسے تھرٹی سیکنڈ کا چلا سکتے ہیں تین میں آپ دو منٹ کا چلا سکتے ہیں آپ نے اگر سیکنڈ بھی کلکولیٹ کر کے انہیں آرڈر دینے ہیں تو پھر یہ رپورٹس باہر بھی جاتی ہیں تو پھر اقوام عالم تو یہ کہے گی کہ ہم وہاں پاکستان میں جمہوری آزادیاں نہیں ہیں فریدم ایکسپریشن نہیں ہیں بنیادی شخصی آزادیوں پر قدغن لگ گئی ہے تو پھر املیاں اٹھیں گی املیاں اٹھیں گی تو پھر آپ جت میں مرضی یا لوکل انتظامات کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو آپ کی وہ بات نہیں بنے گی بہت شکریہ مولانا فضل رحمان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا ہی اس ٹیلین پاکستان انہوں نے پاکستان کو چھوڑا نہیں مگر مولانا فضل رحمان صاحب نے آج آف تی ریکارڈ ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسے تو بہتر عمران خان نے کہا تھا کہ فروری میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور تب سب نے مان لیا تھا مگر پیپلز پارٹی نہیں مان سکی تھی اور مطلب ان کو اپنی غلطی کا احصال سوا کہ جو اب کھینچا تانی ہے کہ پی ڈی ایم کے دور میں جتنی غلطیاں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی اس کے لیے مورد الزام ٹھہراری ہے مسلمی قنون کو اور مسلمی قنون ٹھہراری ہے مورد الزام پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل رحمان دونوں کو کہ عمران خان تو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہو گیا تھا یہی نہیں مانا تذرداری صاحب نے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اسیملی میں آخری دنوں میں دھردھر قانون پاس کر رہے تھے اس وقت ہم نے کہا تھا اپنے اسی پروگرام میں کہ یہ روئیں گے بعد میں اب وہ دن آنے والے ہیں لوگ اس وقت جب ہم نے بات کی تھی تو شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کس طرح روئیں گے میں نے کہا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ کاٹ کے خود دے رہے ہیں ان کو اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب شاید آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کے بھی لوگ مختلف بولنا شروع ہو گئے ہیں مرانا صاحب نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے این پی والے احمل والی خان کا ایک انٹرویو تھا اس میں اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اسی طرح بافتاب شرک ہو بھی بولیں گے اور بھی جو جو پی ڈی ایم میں لوگ شامل تھے سارے بولیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اب تو عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہوں پھر یہ باقی سارے کوشش کریں گے کہ ہاں عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر انہیں بیٹھنا پڑے گا ہاں اس وقت عمران خان شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ان سب کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہو جائے گا اس وقت عمران خان نے کہنا ہے کہ میں نے پرویز خٹک کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نظریاتی حقیقی یا جو بھی انہوں نے ایکس وائی زیڈ نام ساتھ لگا کے بنائی ہے پارٹی اس کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا اور میں استقام پاکستان پارٹی کی ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ انہوں نے میری پیٹھ میں چھوڑا گون پہ ہے اور انہوں نے میرے بندے توڑے ہیں اور یہ اس طرح انہوں نے کیا ہے تو عمران خان میں بھی اس وقت یہ اتراز لگائے تو پھر وہ علیم خان پرویز خٹک اور جنگی ترین کرونے کا وقت ہوگا اس وقت کہ ہم نے کیا کیا ہم نے غلط ٹائم پہ پارٹی بنائی اگر عمران خان کے خلاف نو میں ہی نہ ہوا ہوتا اس سے پہلے ہم نے پارٹی بنائی ہوتی تو شاید عمران کو اتراز بھی نہ ہوتا یا اس کے بعد آپ نے نہ بنائی ہوتی ریونج میں آ کے اور پھر پریس کانفرنس سے ان کے خلاف کرنا پھر وہاں باقاعدہ اس کو ایک پورا زور آپ نے لگایا عمران خان کو نیچے گرانے کے لیے لیکن آپ نہیں گرا سکے تو اب شاید ہر بندے کا ٹائم ہوتا ہے ہنسنے کبھی رونے کبھی کھیلنے کبھی تو وقت وقت ٹائم ایسا ہے کہ وقت سامنے آ جاتا ہے دیر نہیں لگتی چیزیں سامنے آنے میں عمران خان صاحب نے کل جب فیصلے غلط کیے تھے اس وقت ہم اتراز کرتے تھے تو پی ٹی آر والے ہمارے دوستوں کو آگ لگ جاتی تھی کمنٹ سیکشن میں نیچے آکے ایسے ایسے ہمارے بارے میں کمنٹ کہتے تھے کہ اللہ مانا اللہ حفیظ لیکن چونکہ میڈیا میں رہتے ہوئے اتنے عرصے سے ہمیں عادت ہو گئی ہے تنقید جب ہم دوسروں پر کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان رسپانس ان کے جو چاہنے والے ہیں خود تو وہ کبھی سامنے نہیں آئیں گے نہ پیپلز پارٹی کے کوئی بڑا ریڈر آ کے سامنے مجھے یا آپ کو کچھ برا بلا کہے گا نہ کوئی اور کہے گا ہاں ان کے آگے جو ماننے والے ہوتے ہیں اور شدید قسم کے ماننے والے ان کے ڈائی ہارڈ ورکر یا ڈائی ہارڈ ان کے جیالے فین یا دیوانے آشک وہ کمنٹ سیکشن میں آکے ہمیں برا بلا کہتے ہیں لیکن اسی طرح پی ٹی آئی والوں نے ہمیں برا بلا کہا تھا کہ ابھی تو اوتھ اٹھایا ہے اس نے عثمان بزدار نے اور آپ نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے لیکن وقت یہ ثابت کیا کہ ہاں عمران خان کا یہ فیصلہ غلط تھا اس بندے نے بغیر کسی سختی کے بغیر کسی دباؤ کے وہ کوئی عرص نہیں ہوا تھا کہیں اس کو مجبور نہیں کیا گیا تھا وہ کوئٹہ میں ایک انتہائی محفوظ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس بندے کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت بھی حکومت میں ہے اور اس وقت بھی حکومت میں تھا اور پاکستان آرمی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب آدمی ہیں اس بندے جو آرمی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے عثمان بوزار صاحب کوئٹہ میں اس کے گھر میں لیٹرلی اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن بغیر کسی دباؤ کے انہوں نے پریس کانفرانس کے عمران خان کو جب داغ مفارکت دی اور عمران خان اور پی ٹی آئی پر الزام لگایا تو اس وقت ان دوستوں کو یقیناً انہوں نے اپنے اس عمل پر افسوس کا ازار کیا ہوگا کہ ہم نے کیوں ان جنرلسٹوں پر تنقید کی تھی جنرلہ نے عثمان بوزار کو یہ کہا تھا کہ he is not the right choice اور پور چائز ہے عمران خان کی پور سیلیکشن ہے غلط آدمی عمران خان لے آئے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آج کی باتیں شاید آج کسی کو کڑوی لگیں گے لیکن دس دن پنہ دن مہینے دو مہینے تین مہینے بعد پتا چل جاتا ہے کہ کہاں ہم غلطے کہاں وہ غلط ہیں کہاں ہم ٹھیک ہیں اور کہاں بہت ٹھیک تھے بہت شکریہ سر کل میرے ساتھ اوریا جان مقبول صاحب تھے اور میں نے باقاعدہ اس ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا میری حکومت گرائی گئی عمران خان کے دور میں ہم نے بڑا انچی آواز میں سنا ابوالحسن اسفہانی صاحب ابوالقاسم فضلحق ابوالقاسم فضلحق نائنٹین ففٹی فور میں جو کہ ایک جن کو شیر بنگال کا بھی نام دیا گیا تھا اور اس کے بعد جب ان کی رفٹ ہوتی ہے بیٹوین دی گورنمنٹ ان کے درمیان تو ان کی حکومت کو امریکہ کو ناپسند تھے یہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے ان کی آپ اگر ہسٹری بھی دیکھیں تو انہوں نے وہ کہتے ہیں پاپلو روشیر بنگال وہاں نے پیش کیا تھا مگر امریکہ کو ان کی وہ جو ووکلزم تھا یہ جتنے یہ ووکل تھے وہ پسند نہیں تھے اور وہاں نے باقاعدہ ریکارڈ کر آیا تھا کہ مجھے نکالا گیا امریکہ کے ایمان پر مطلبہ فاطمہ جنا جاتی ہیں یہ جاتے ہیں بھوٹو صاحب کو نکالا گیا امران خان صاحب کی جو صورتحال ہے اور جو ہمارے پرویز الہی صاحب ہیں الٹیمیٹی ان کو دوبارہ عرص کر دیا گیا اور جسمانی ریمانٹ اس عمر کے بیچ میں ان کا جسمانی دو دن کا جسمانی ریمانٹ دیا گیا ہے امران خان کو آنے دیا جائے گا اگلے الیکشن میں اچھا یہ جو بندہ ووکل ہوتا ہے جو بندہ بولنے والا ہوتا ہے وہ نہ آپ کی لوکل اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے نہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے آپ ہماری ملکی تاریخ میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ آئے اور جنہیں انہیں نے بولنا شروع کیا تو ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ ان کے قریب گئی پہلے یہ دوست بن کے آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں آپ کی تعریفیں کرتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں پھر گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو باقیدہ منٹرشپ آپ کی کی جائے اگر اس وقت تک آپ ان کے قابو میں آ جائیں تو آپ ان کی منٹرشپ میں تو آ جاتے ہیں پھر وہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور کچھ کریکٹر میں نام نہیں لینے چاہتا دوستوں کی دلہ ذاری ہوگی وہ پھر جب ان کی منٹرشپ میں آ جاتے ہیں تو پھر جب ضرورت ہوتی ہے انہیں اسلام آباد بلا کے دھرنا دلوا دی جاتا ہے جب ضرورت نہیں ہوتی انہیں واپس کینیڈا بھیج دیا جاتا ہے یا یوکے بھیج دیا جاتا ہے تو وہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں جو لیڈران ہوتے ہیں وہ ان کا قد کاٹ وہاں ہی رہ جاتا ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں جو لوکل اسٹیبلشمنٹ سے قابو نہیں آتے اسے پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس پہ آتھ رکھتی ہے فار اگزمپل ضرورت کارلی بھٹو تھے فار اگزمپل عمران خان ہے یہ جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑ جاتے ہیں تو پھر وہ لوکل سے باہر نکل جاتے ہیں ان کا گراؤنڈ ان کا ایریا وہ ایک بڑے ایرینہ کی پلیئر ہوتے ہیں وہ بڑے سٹیڈیم میں کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ پھر لوکل کی ان کی حد ہی نہیں رہتی اس وقت عمران خان کو گرانے اور اٹھانے یا نہ اٹھانے واپس آنے یا واپس نہ آنے دینے کی جتنی جو جمع تفریق ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی وہ شاید کہیں اور ہو رہی ہے ہمیں بار بار امریکہ کہہ کے یا چائنہ یا انڈیا یا کسی ملک کا نام لے کے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ واقعی دیریکٹلی ہماری ان کے ساتھ کوئی لڑائی یا ہیڈ ڈان کولیجن میں ہم چلے گئے ہیں لیکن ہمیں تذیعہ کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے تفسرہ کرتے ہوئے آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ ہاں ہمارے فلان پلئیر کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں وہ کہاں کہاں کھٹکتا تھا تو امران خان آج کل کے دور میں اگر ہم پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو میں دیکھیں تو واقعی امران خان انٹرنیشنل اس میں ارینہ میں کھٹکتا تھا دنیا کی نظر میں فار اگزمپل آپ کو یاد ہوگا جب امران خان نے ایک تاریخی خطاب کیا تھا یون میں آکے اور امران خان was واحد لیڈر اس اس سٹیج پہ جس نے پہلی دفعہ اس بات کو ہائلائٹ کیا تھا کہ ڈیویلپنگ ورڈ سے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس میں ہماری جو فسٹ ورڈ ہے یا مغرب ہے یا امریکہ کینیڈا ان کنٹریز میں فلائی کر رہا ہے فلوٹ کر رہا ہے پیسہ آ رہا ہے وہ ایک ایسی بات تھی جو ڈیریکٹلی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں تھا وہ ڈیویلپنگ ورڈ کا مسئلہ تھا اور ڈیویلپنگ کنٹریز میں کون کون سے ہیں پاکستان ہے نائجیریا ہے اور کنٹریز کے ایک لمبی لسٹ ہے جو وہاں یومن ریسورسز بھی ہیں ان کے لوگ مہنتی بھی ہیں مہنت بھی کر رہے ہیں ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں یومن ریسورسز بھی ہیں نیسی ریسورسز بھی ہیں اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ پیسہ اتنا عربوں روپیہ سال میں اکٹھا کرتے ہیں کماتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ عربوں کماتے ہیں عربوں ہی باہر نکل جاتا ہے اور کچھ سے کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ جو فلائٹ آف اس کو ایک خاص ورڈ ہوتا ہے منی کی جو فلائٹ ہو رہی ہے پیسہ جو باہر جا رہا ہے اس کو روکنے کا کسی کو خیال تک نہیں آیا عمران خان نے بات کی صرف پاکستان کی نہیں کی اس نے ڈیویلپنگ کنٹریز کی کی ڈیویلپنگ ورڈ کی بات کی اور وہ سپیچ صرف اس نے ہمارے نارت امریکہ کے کنٹریز نے یا یورپین نے نہیں سنی ہوگی وہ زیادہ ڈیویلپنگ ورڈ کے لوگوں نے بھی سنی ہوگی اور انہیں فیل ہوا ہوگا کہ ہاں ہمیں کوئی لیڈر مل گیا ہے ہمارے کنٹریز میں سے اگر کوئی بندہ نہیں بول رہا تو کم از کم پاکستان سے ایک بندے نے اٹھ کے اس پر بات کی ہے تو عمران خان نے پھر دوسری جو عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی تو وہ دنیا کے جو ففٹی سیون اسلامی کنٹریز ہیں وہاں اسے بڑے غور سے دیکھا گیا اور سنا گیا اور پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوئی عربک میں ترکیش لینگویج میں اور دنیا کی اور بڑی بڑی لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی عمران خان کی سپیچ کی اور وہاں کے کنٹریز میں عمران خان ایک پپورل لیڈر کے طور پر جانا پہچانا اور مانا گیا جب آپ انٹرنیشنلی اتنا خطرہ بن جاتے ہیں تو اس وقت اوریا مقبول جان صاحب جو حوالے دے رہے ہیں یا آپ جو حوالے دے رہی ہیں تاریخ کے وہ بالکل صحیح ہیں صورتحال اسی طرف جا رہی ہے لیکن ہمارے ذمہ داری بنتی ہے بطور سٹیزن آف پاکستان کہ ہم اپنے اس لیڈر کو ضائع نہ ہونے دیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دامیں درمیں سخنیں جس طرح جہاں بھی آپ بات کر سکتے ہیں کچھ کام کر سکتے ہیں کچھ مشورہ دے سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں کچھ بول سکتے ہیں اگر کسی اور نے اچھا بولا ہے اس کے بارے میں عمران خان نے اسے آپ شیئر کر دیں اسے فارورڈ کر دیں دوستروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ عمران خان بے شک بہائنڈ دی بار ہے لیکن کوئی نہ کوئی بندہ اس کی ریل ورث کو پہچان رہا ہے اور اس ورث کو ضائع نہیں ہونے دے رہا وہ بندہ بول رہا ہے چلیں مل کے سارے بولتے ہیں کیوں کہ جب سارے بولیں گے تو پھر ہماری کم بز کم لوکل اسٹیبلشمنٹ جو ہماری اپنی قومی اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہاں واقعی اگر ہمیں ایک ایسا بندہ مل گیا ہے جس کی انٹرنیشنلی بات سنی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے ماننے والی بات تو ہم اس وقت ماننے والی کہیں گے جب واقعی ان کے پیچھے ففٹی سیون اسلامی کنٹریز کھڑے ہوں گے یا ڈیولپنگ ورڈ کے وہ جو بیس تیس چاریس کنٹریز ہیں مظلوم کنٹریز جن کا پیسہ ان کے کنٹریز سے نکالا جا رہا ہے جنکوں کی طرح لوگ نکال رہے ہیں اور دیبنک لگی ہوئی ہے ان لوگ ان کنٹریز کی فائنانس کو ان کنٹریز کی اکانومیز کو وہ کنٹریز اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ واقعی دنیا میں ایک انقلاب یا دنیا میں ایک تبدیلی لے سکے گا اور ہماری اتنی اگر طوانہ آواز ہے تو انٹرنیشنلی اگر سنی اور جانی اور پہچانی جاتی ہے تو کم از کم اس آواز کا ہم فائدہ اٹھائیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں ہم بطور پاکستان جو رول پلے کرنا چاہتے ہیں وہ رول پلے کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنرل آسیم منیر صاحب وہاں خود جائیں یا جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب جائیں یا عارف علوی صاحب جائیں یا صادق سندرانی جائیں یا آصف زرداری یا مولانا فرزمان یا کوئی اور ایکس وی بندہ جائے ہم میں سے کوئی ایک بندہ جس کی انٹرنیشنلی بات سنی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے اور لوگ رکھ کے سنتے ہیں اس کی سپیچ آپ کو یاد ہوگا یو این میں جو عمران خان نے سپیچ کی تھی اس سال سب سے زیادہ جو سپیچ دنیا میں دیکھی گئی تھی سنی گئی تھی ٹرانسلیٹ کی گئی تھی شیئر کی گئی تھی اور اس کو سب سے زیادہ جس کو ویوز ملے تھے وہ عمران خان کی سپیچ تھی دنیا میں کسی لیڈر کو اتنی پاپولارٹی اتنی اٹنشن نہیں ملی تھی ایک بندہ اٹنشن گراب کر رہا ہے آپ اس کا فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو نیچے کر کے پھر ایک نیا لیڈر بنائیں پھر اس کو نیچے کریں پھر ایک اور نیا لیڈر بنائیں کب تک ہم اس تگو دوئے میں لگے رہیں گے کب تک ہم اپنی انرجیز اس پر ضائع کرتے رہیں گے بہت شکریہ اور عمران خان نے بھی ریجیم چینج کی بات کی میں صرف ہسٹورک فیکٹس کو دیکھنا چاہتی ہوں ظاہر افیاز بیلانہ صاحب کو معلوم ہوگا مجھے ان فیکٹس کے بارے میں نہیں پتا تھا اور بڑی سٹرینج ہے ان کے اگینسٹ جو ذکر کر رہی تھی میں ابو القاسم صاحب کے بارے میں اس کا فیکٹ ہسٹورک فیکٹ گورنر ڈیڈ نوٹ ٹیک دوز الیگیشنز کائنڈلی اور دار جی جی دو در انیشیٹیوز نو کانفیدنس موشن وز ووٹیڈ ان اسمبلی چووی مارچ سے لے کے ستائی مارچ کے ترمین نائنٹین فورٹی تو فورٹی تری کی بات ہے وہ کہتے ہیں تو ان فورس اس رائید گورنر آسف فزدی حق تو سائن پرپیرد لیٹر آف ریزگیدیشن آنٹھائی مارچ انیسو تر تالی انیسو تر تالی انیسو تر تالی غوون رنید ڈی اپرانے والی اس کے ساتھ تو today it happened many times yes اب لوگوں میں شعور comparatively زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ بات جو ہے یہ جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی میرا last question ہے اس کے بعد آپ conclude کیجئے گا جناب چیپ سیسٹرز پاکستان بندیال صاحب نے کہا ہے کہ میں جانے سے پہلے بجدر نیب کے قوانین میں ترمیم ہوئی ہے وہ میرا خانہ ریورٹ کر کے جائیں گے اس پہ کیا فرمائیں گے آپ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں شارٹ آرڈر دوں گا میرے خیال میں تو شارٹ آرڈر ان سے چوبیس گھنٹے پہلے آسیم منیش صاحب نے اس وقت دے دیا تھا جب کراچی میں انہوں نے بزنس مینوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ فلان فلان کوئی پارٹی مخلص نہیں ہے اور ان پارٹیز میں کرپ لوگ ہیں اور انہوں نے نام بھی لیے تھے نام انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے تھے زیادتی کی تھی اگر پی ٹی آئی کے کرپ لوگ ہیں چاہے حسد کیسر ہیں چاہے پرویز خٹک ہیں بلکل ان کے نام لینے چاہیے لیکن آپ کو یہ نام لیتے ہوئے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی نام لینے چاہیے آپ کو ساتھ مسلم نون کے لوگوں کے بھی نام لینے چاہیے اور آپ کو مرانا فضل امان صاحب کی پارٹی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے آپ چیف آف آرمی سٹاف ہیں آپ ہمارے تک تو یہ میسج آتا ہے کہ جی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جائے نام لیا جائے ٹھیک ہم نہیں لیتے لیکن جب وہ خطاب کریں گے تو پھر تو نام لینا پڑے گا آپ کے پاس کون سی رپورٹ نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم کہ جو مراد سعید جو جب وہ مواصلات کا منسٹر تھا تو وہ ایک روڈ ایک کلومیٹر جو ہے وہ فار ایک روڈ میں بنا رہا تھا تو اس سے فوراں دو تین مہینے بعد جب نئے منسٹر مولانا عصد محمود صاحب آئے مولانا فضل امان صاحب کے ساب زادے تو وہی ایک کلومیٹر روڈ پاکستان میں جو ہے وہ ایک کروڑ کی بجائے چار کروڑ میں بننا شروع ہو گئی تو وہ ساری فائلیں آپ کی ٹیبل پر پہنچ چکی ہیں تو آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے اگر آپ کے پاس مچور نہیں ہو چکے سارے الزمات تو پھر آپ نے چند لوگوں کے نام کیوں نہیں لیے کیوں لیے آپ صرف کی کہہ سکتے تھے کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں جس میں لوگ کرپ نہ ہوں اور ہم سب کے خلاف ایکشن لیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا چلیں مان لیا آپ کو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک آخری جاتے جاتے انہوں نے آپ کو ایک اجازت نامہ دے دیا تھا اس گورنمنٹ نے اس ایسی گورنمنٹ نے جسے آقبت نا اندیش کہیں یا نا آقبت اندیش کہیں شباز شریف صاحب کو انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم جو یہ سائن پاس کر رہے ہیں اس کا کل کیا اثر ہوگا آپ نے اختیارات انہوں نے جاتے ہوئے انوار اللہ کاکر صاحب کی گورنمنٹ کو بھی دے دیئے مذاکرات انٹرنیشنلی کرنے کے اور آپ نے یہ اختیار بھی دے دیئے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پاکستان آرمی ادا کرے گی یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا رول ہی ہے جو آپ وہ ادا کر رہے ہیں اب وہ صرف سفید پوشٹ جو آیا ہے کرنسی ڈیلرز کے شاپس پر پہنچے ہیں اب وہ سفید پوشٹ ہر جگہ پہنچیں گے پھر انہیں پتا چلے گا کہ ہم نے اپنے آتھ کٹ کے کس طرح دیئے اکنامک ڈیولپمنٹ میں کرپشن کے لیے کرپشن کے ایرڈکیشن کے لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے جو جو اقدام اٹھایا جائے گا وہ بھی اسی اکنامک ڈیولپمنٹ کے زمرے میں آئے گا کیوں کہ فار اگزمپل ابھی اگر کرنسی کو یہ تین سو تیس سے ڈالر کو تین سو تیس سے تین سو بارہ پہ لے آئے ہیں یقیناً آئی ایم ایف کو جب یہ رپورٹ ڈے ٹو ڈے جاتی ہوگی تو آئی ایم ایف والے خوش ہوں گے ان سے کہ آپ نے اچھا کام کیا یہ کام وہ نہیں کر سکے جن کے پاس اسیمبلیوں میں ووٹ تھے جن کے پیچھے پارلیمنٹ تھی جن کے پیسے سب کچھ تھا اور چونکہ بڑے بڑے نام تھے ان کے اور بڑے بڑے وہ ماہر اقتصادیات اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ یہ نہیں کر سکے آپ کے ڈنڈے کے ذور پہ یہ کام ہو گیا انہیں پہلے وہاں سے ہنڈرڈ آٹ اف ہنڈرڈ ملیں گے آج اب اگنی بات جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیل جو ہے سمگلنگ اس وقت تو انہوں نے روہ روی میں کراچی کے کور کمانڈر کو کہا دیا حالانکہ کراچی کے کور کمانڈر تو تیل کی سمگلنگ میں اتنا ان کا عمل دخل نہیں ہے بے شک کراچی کے مارکٹ میں آکے وہ بکتا ہوگا لیکن اصل تو تو ایران اور پاکستان کے بارڈر کا معاملہ ہے جو صدرن کور ہماری ہے اور اس کے کور کمانڈر جنرل آصف خفور صاحب ہیں میں لیفٹین جنرل آصف خفور صاحب تو اصل کام تو وہاں سے ہے اور وہاں کا جو آداد و شمار ہیں پاکستان میں ایک جو اپنے سرکاری آداد و شمار ہیں ان کے کہ ڈیلی تقریباً بائیس سے تئیس ہزار بیرل تیل جو ہے ریفائنڈ آئل ہے ریفائنڈ پیٹرول ہے یہ فائنل شیپ میں ہے اسے مزید ریفائنڈری کے پاس بیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی بائیس سے تئیس ہزار بیرل جس کا وزن جو ہے وہ تقریباً چار ہزار ٹن بنتا ہے اور اگر لٹرز میں دیکھا جائے تو چھتیس لاکھ لٹر ڈیلی سمگل ہوتا ہے اب چھتیس لاکھ لٹر ڈیلی اگر تیل سمگل ہو کے مارکٹ میں بک رہا ہے تو اس میں سے آن ایوریج فار ایکزمپل آپ کہتے ہیں جی آپ سمگلنگ روکنا چاہتے ہیں آئل کی بلکل آپ روک سکتے ہیں اگر آپ کے بندے مخلص ہوتا ہو اگر آپ کے کور کمانڈر صدرن جو ہیں میجر جنرل آصف خفور صاحب اگر اس میں سنسیر ہو کے کام کریں اور واقعی وہاں بارٹر پر اپنے بندے کھڑے کر دیں تو وہ روک سکتے ہیں لیکن مسئلہ کہاں آ رہا ہے کہ چھتیس لاکھ ڈالر جو ڈیلی سمگل ہو کے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ ہماری کنزمشن ہے ڈیلی کی اس میں وہ جا رہا ہے اب آپ چھتیس لاکھ ڈیلی کی جو انفلکس ہے جو آتا ہے باہر سے تیل اس کو تو آپ سٹاپ کر دیں گے لیکن آگے جو ضرورت ہے چھتیس لاکھ ڈالر کی اس کنزیومر کو آپ کہاں سے تیل دیں گے آپ کو اس کنزیومر کو وہ دینے کے لیے چھتیس لاکھ ڈالر آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا جو ہم ریگولر چینل سے اپنے کر رہے ہیں ڈیلی ہمارے جو باقی جو سمگلنگ میں ملوث نہیں ہیں عام لوگ ہیں شریف شہری ہیں وہ بھی تو یوز کرتے ہیں یا عام گیس ٹیشنوں پہ پٹرول پمپوں پہ ہمیں جو ملتا ہے پاکستان میں پٹرول وہ بھی دے رہے ہیں تو وہ لانے کے لیے ہمیں کتنا مہنگا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے آپ پبلک کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے تین سو پے سے پٹرول کو لے گئے ہیں کیونکہ ہمیں ٹیکس دینا پڑتی ہے ڈیوٹی دینا پڑتی ہے پھر آپ نے اپنے اس پیو پر بہت زیادہ ٹیکس اینڈ ڈیوٹیز لگائے ہوئی ہیں اپنا گورنمنٹ کا کاروبار مملکت چلانے کے لیے تو اگر چھتیس لاکھ ڈالر اور اس میں اگر ہمیں خرید کے لانا پڑے گا تو ڈیلی ہمیں کتنے لاکھ ڈالر اور چاہیے ہوں گے تو بائی ڈائٹ گیس اینڈ پٹرول تو اس لیے صرف سٹاپ کرنا مقصد نہیں ہے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ چھتیس لاکھ ڈالر کی جو کنزمشن ہے اس کو پورا کہاں سے کریں گے تو وہ اس کلکلیشن میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت روہ روئی میں جلدی میں انہوں نے کہا تو دیا کہ ایک لٹر تیل بھی جو ہے وہ سمگل نہیں ہونا چاہیے لیکن انہوں اس کے انتظام کرنا پڑے گا انہیں کہ وہ چھتیس لاکھ لٹر کے کنزیومر کو کدھر لے کے جائیں گے اور اس کو کہاں سے تیل پروائیڈ کریں گے بالکل کرنا چاہیے لیکن کوئی مستقل انتظام کریں اور سب سے بڑا جو ہمارا پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں جو اشیاء ضروریہ کی ڈیلی بیسز پر سمگلنگ ہو رہی ہے اب وہ روک دیں ڈالر کی سمگلنگ جو وہاں ہو رہی ہے وہ روک دیں وہاں جو ہماری چینی کی آٹے کی خاد کی ان چیزوں کی سمگلنگ ہو رہی ہے یا وہ روک دیں اور جو ایک ٹریڈ کا افیشل طریقہ ہوتا ہے وہ کریں اور ان پر ٹیکسز اینڈ ڈیوٹیز لگائیں اور پھر جو ہمارے پاس جو ایک ٹریڈ افغانستان کے نام پہ جو ٹرانزر ٹریڈ ہوتا ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اگر روک دیں اور جس میں بہت بڑے بڑے ادارے بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں اگر ان سب پہ آپ مخلصانہ آز ڈال لیں تو یقیناً اس سے فرق پڑے گا لیکن یہ سارے آپ کے شارٹ ٹرم پلانز ہیں اور شارٹ ٹرم ہی رہیں گے وقتی طور پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ایسے ہی ہیں جیسے مشرف صاحب جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو انہوں نے سات موقعات جو آتے ہی پیش کیے تھے وہ سات موقعات بہت اچھے تھے ان کے لیکن آئے تھے وہ بارہ اکتوبر نو نائنٹین نائنٹی نائن اور دس اکتوبر ٹو تھاؤزنڈ کو لاہور گورنر ہاؤس جسے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں ایک سال بعد ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں جب میرے جیسے جنرلسٹوں نے آپ سے پوچھا تھا جنرل مشرف صاحب سے تو پھر مشرف صاحب کو غصہ آ گیا تھا میرے وہ کوئسٹن تھے میں نے تین کوئسٹن کیے تھے جس سے مشرف صاحب غصے میں آ گیا تھے اور ٹیبل پر مکہ مار کے اور غصے میں جواب دے کے اٹھ کے چلے گئے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ چاہے بھی اس کے بعد نہیں پی تھی اور پھر مجھے اس وقت دی جی آئی اس پی آر تھے انہوں نے دھمکی دی تھی سوہل وڑائچ اور منہو بھائی مرہوم کے سامنے کہ فیاض ورانہ اب لگتا ہے کہ ہمیں تمہیں جی ایچ کیو بلانا پڑے گا تو ایک لمبیک آنی ہے پھر اس پر کبھی بات کریں گے لیکن آتے ہوئے ان کے جو نکات یہ پیش کرتے ہیں چاہے چار نکات ہوں چاہے چھے نکات ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ خود انہی نکات کے رنگ میں رنگیں گئے ہیں اور انہی نکات کے زد میں آ چکے ہیں اور پھر انہیں کبھی چیف ایگزیکٹیو کا حدہ بنانا پڑتا ہے کبھی انہیں صدر پاکستان بننا پڑتا ہے کبھی انہیں خود درائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے اور کبھی انہیں باقی سب کو سائیڈ پہ کرنا پڑتا ہے سائیڈ پہ تو آپ کافی کو کر چکے ہیں میاں نواز صریف شباہ صریف تو پاکستان میں نہیں ہیں بڑے لیڈر ہیں عمران خان کو آپ نے بھی ہائنڈ دبار کر دیا ہے وہ بھی بڑا لیڈر ہیں آسیز ازاری اور بلاہ البٹو بڑے لیڈر ہیں وہ پہلے ہی پاکستان سے باہر نکل چکے ہیں اور باہر اپنا سٹے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے اب پاکستان میں اس وقت تو کوئی آساب بڑا لیڈر بچا نہیں مولانا فضلیمان یا مریم نواز ہیں وہ اکیلے اپنے بل بوتے پہ تو وہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہاں آج جو پشاور سے جو وہ کلا کی تحریک نکلی ہے جس میں لطیف خوصہ اور اتزاز احسن اور بڑے لیڈر اسے لیڈ کر رہے ہیں دیکھیں وہ کیا شیپ اختیار کرتی ہے اسلام آباد پہنچنے تک اس سے کچھ چیزیں دباؤ پڑے گا ان پر اور وہ دباؤ ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب پہ ہوگا رضا سکندر زمان صاحب پہ کہ وہ ڈیٹ آنونس کریں اب یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب پاکستان نیب کی ترامیم تو اڑا دیں گے جاتے جاتے لیکن اگر انہوں نے وہ نوے دن میں انتخابات کرانے والے معاملے میں وہ والا سلوک نہ کیا جو آج بابر ستار صاحب نے ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ کیا ہے اس طرح کی اگر سختی نہ نمٹی جاتے جاتے بھی آپ اگر ان پر توہینے عدالت لگا دیں کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پنجاب اور کیپی کے پنجاب کے الیکشن نوے دن کے اندر کرائے ہیں آپ نے نہیں کہا ہے آپ یہ یہ ہم فرد جرم آئد کر رہے ہیں آپ کو یہ تہمینی عدالت کا سزا دے رہے ہیں چاہے وہ بندہ بے شک پاکستان میں نہ بھی ہو آپ سزا تو سنا دیں جب آپ یہ سزا سنائیں گے تو ہمارے سیف الیکشن کمیشنر صاحب اور موجودہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اور اس کے جو ممران ہے چاروں صوبوں سے انہیں یہ احساس ہوگا کہ اب ہم الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کراے بغیر ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتے پھر شاید یہ راستہ رک جائے ادھر وائز ہمارے جو پنڈی والے ہیں ہمارے اور ان کے جو سربوں ہیں آسیم منیر صاحب اس وقت تک جو پیش قدمی وہ کر چکے ہیں آہستہ آہستہ نادرہ میں وہ اپنا چیئرمن بھیج چکے ہیں وابڈا کا چیئرمن پہلے ایک ریٹائر میجر جنرل ہیں اسی طرح اور باقی بھی ادھروں پہ آہستہ آہستہ ان کا قبضہ ہو رہا ہے کرنسی پہ کنٹرول انہوں نے کر لیا ہے سمگلنگ پہ کر لیں گے باقی چیزوں پہ جب کریں گے تو اس کے بعد وہ پھر انواراللہ کاکر صاحب کو کہیں گے اور رسولنگی صاحب کو کہ بھائی اب آپ کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے بہت شکریہ پھلال ایک کام سمجھداری کا کر کے گئے ہیں میاں شباز شریف صاحب کے انہوں نے ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو اور آہستیما کو چھوڑ کے گئے ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب جس طرح پرنسیپل سیکٹری شباز شریف صاحب کے تھے اسی طرح ڈاکٹر توقیر شاہ آج بھی پرنسیپل سیکٹری ہیں انواراللہ کاکر صاحب اور بڑی باریکی سے اپنا کام کر رہے ہیں لوگوں کی اس پر نظر نہیں ہے لیکن یہ زیادہ عرصہ یہ ارنیجمنٹ کا چلنا نہیں ہے بالاخر وہ صاحب آ جائیں گے جن کی آج ہم سارے واوا کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جناب فیاض بیلاللہ صاحب آپ کا ایوری پنڈے انترس ڈے کو ہماری ساتھ دعا کرتے ہیں ہم نے آج کینیڈا کا جو سسٹم ہے یہ بھی بڑا گڑھ بڑھ ہوتا چلا جا رہا ہے حالانکہ سوٹسلین کے بعد سیکنڈ کنٹری ہے کینیڈا جس کو بیسٹ کنٹری ٹو لیو کہا گیا مگر تعلیم کا نظام اور سبسیڈیز جن کے ہم آدھی ہیں ان ملکوں میں بھی آ کے جو سبسیڈیز ہم نے کی ہیں اس کے حوالے پہ ہم آپ کو لے کے چلیں گے ٹرو ٹو رائرسن یونیورسٹی فیاض بیلاللہ صاحب بہت شکریہ کورنگ پاکستان اور سم اپ تا انٹرنیشنل پارٹ اور یہاں جو ٹوئنٹی ایتھ آف سپٹیمبر کو جو ون ملین پرسن مارچ ہو رہا ہے کینیڈا میں this is going to be a big thing میرا خیال ہے اگر ہم کل اس کو کور کر سکتے ہیں کر لیں گے فیاض بیلاللہ صاحب کل پھر میں بودر کروں گی اس سوالے سے